موسیقی موسیقی تفسیر سورة حمیم السجدہ رکو نمبر چار آیت نمبر ٹوئنٹی سیون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِيهِ وَالْغَوْفِيهِ لَا لَكُمْ تَعْلِبُونَ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیا کہا کہ تم اس قرآن کو نہ سنو اور کیا نہ کرو اس میں وَالْغَوْفِيهِ اس میں شور شرابہ دسٹریکشن دسٹربنس کریئٹ کرو کیوں بھئی یہ کیوں کریں دونوں کام لَا لَكُمْ تَعْلِبُونَ تاکہ یا شاید تم غالب آجاؤ وہ لوگ جن کو لگتار سورہ حامی و سجدہ میں مکی سورتوں میں اللہ اللہ کے رسول قرآن کتاب اللہ کو ماننے ان کو جاننے اور ان پر ایمان لاکے عمل کرنے کی دعوت کی جا رہی ہے اور اس کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں اب ان کافروں کا ایک منفی رویہ ان کا سازشی انداز اور ان کی نیگٹیو سرگرمیوں پر تبصرہ کیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ جو قفر کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے کلام کو اللہ کے رسول کو نہ ان کو مانتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں نہ ان کا اطراف کرتے ہیں نہ ان کے اقامات کے مطابق اپنے رویہوں کو اور اپنے طریقوں کو بدلتے ہیں ان کی ایک سازش اور منفی طریقہ کار کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں لا تسمہ علی حاضر قرآن ہے اس قرآن کو نہ سنو اس قرآن کو نہ سنو قرآن کی سماعت قرآن کے تعلق سے جڑنے سے روکنا ہر دور میں مشکین اور کافروں کا طریقہ کار رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ مکی مدنی ہر دور میں اور پھر اب تک قافروں مشکوں یہود خنود نصارہ سب کا طریقہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ طریقہ کار ہمیشہ رہا ہے کہ دوسری دوگوں کو دنیا کو افراد کو اس قرآن کے تعلق اور سماعت سے روکا جائے کتنے واقعات ہی آتے تھا یہ واقعات کہ وہ اس قرآن کو سننے سے روکتے تھے اپنی اولادوں کو اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو اپنے عزیز و قارب کو پھر پروپگنڈا کھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ یہ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ یہ ساہر ہیں یہ جادوگر ہیں یہ قاخن ہیں یہ مجنوع ہیں یہ شاعر ہیں یہ قلام ہی ایسا پیش کرتے کہ جس میں منطر ہے جو بیوی کو شوہر سے بیٹے کو باپ سے لڑا دیتے ہیں یہ سب ایک ڈی فیمنگ ٹیکنیکز کیوں تھے تاکہ لوگ اس قرآن کو اور قلام اللہ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رکھ جائے ایمان تو نہیں لاتے تھے کفر تو کرتے تھے لیکن اصل اور ان کے واقعی اس قلام کا جو ایک سخر تھا اس کا انتظہ تھا وہ اس سے آگاہ ہو چکے تھے کہ جس نے سن دیا وہ اس کا اسیر ہو جائے اس لئے روکتے تھے کتنے واقعات روکنے کی مدنی دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مصب بن عمیر نے دعوت کا آغاز کیا تھا اور وہ بیت عقبہ ثانیہ والوں نے ایک مبلغ مانگا مدینہ کے لئے حضرت مصب بن عمیر کو روانہ کیا کیا ان کے ساتھ اور حضرت مصب بن عمیر نے دعوت دینی شروع کیا تو حضرت عمرو بن جمعو نے اپنی بیوی کو کیا کہا تھا کہ سن اپنے بیٹوں کو بچا لے اپنے بیٹوں کو روک لے کہیں وہ کلام نہ سن تو یہ تو ایک بقاعدہ تحریک کے شکل میں بتاؤ اور افراد اور گھرانوں کے اندر بھی یہ کانشیسنس اور ویرنس تھی وہ بڑیہ جو اپنا سامان باندھ کے مکہ دور میں نکل رہی تھی مکہ کی بستی سے جس کو نبی نے سامان اٹھا کے جھونپڑی پہ مکہ کے باہر پہنچایا تو اس نے کیا کہا تھا اس نے بھی تو یہی کہا تھا نبی صلی اللہ نے جب پوچھا کہ آپ بڑی بی یہاں سے کیوں نکل رہی ہیں تو اس بڑی بی نے کیا کہا تھا بیٹا اپنے آبائی دین کو چھوڑ کے اپنی آقبت خراب کرو لوگ اپنے آپ کو بھی روک رہے تھے اپنے بیوی بچوں اپنے اہل خانہ کو خیر خاہی کی نیز سے روک رہے تھے اور پھر معاشرتی سطح پر ایک بقاعدہ مہم کی سطح پر بھی روکا جا رات اگر ہم دیکھیں تو وہ لحول حدیث میں جو سورہ لکمان میں ہم نے بات کی کہ نظر بن حارس نے جو باقاعدہ وہ فہشہ عورتوں کو گانے بجانے والی عورتوں کو کیا کیا تھا وہ شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا اس کو توفت ان حدیعت نے ایک دکھانا ہے تاکہ وہ کلام نہ سنے وہ دار ارکم کی طرف نہ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تعلیمات کو سننے میں رکاوٹ ڈالنی ہے اور پھر نظر بن حارس نے اور کیا کام کیا تھا لا تسمہ علی حاضر قرآن کیلئے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ اس نے وہ اسفند اور وہ سارے قصے جو ہیں وہ سیکھے تھے اور وہ آیا تھا اور اس نے شولہ بیان قسم کے جو بیان کرنے والے لوگ ہیں ان مقرروں کو سکھائے تھے وہ قصے رستم اور اسفند یار کے قصے اور وہ قصے جو ہیں وہ چوراہوں میں کھڑے ہو کے گلیوں کے کونوں کے اوپر کھڑے ہو کے خاص طور پر داری ارکم کے رستے میں کھڑے ہو کر وہ لوگوں کو سناتے تھے تھا کہ لوگ کیا کریں لا تسمع لے حاضر قرآن یہ صرف اس لئے تھا کہ وہ اس قلام کی تاثیر کو سمجھ اور جان چکے تھے یہ قلام اثر تو کرتا تھا اب بھی کرتا ہے اس میں جادو کا اثر ہے اس میں جادو کی تاثیر ہے وہ باقی آت ہے کہ تین بڑے بڑے سردار آنے قرآش نے رسول اللہ صلی اللہ کی زبان مبارک سے تین دن اللہ کا کلام سنا تھا دل ہل گیا تھا جکڑے گئے تھے اس تلاوت کر رہے تھے یہ تین سردار مختلف وقت میں مختلف جگہوں پر آتے ہیں اپنے کونوں پر ہائی ڈاؤ میں بیٹھ کے انہوں نے چپ کر کے سپیل پاؤنٹ ایسے جیسے جادو ہو گیا چپ کر کے انہوں نے لگا تار نبی صلی اللہ سلام کی تلاوت سنی ایک دوسر نہ ہوا ایک دوسر کے آگے شرمندہ بھی ہوئے ظاہر ہے تو پتہ چل گیا نا کہ ہم سب سن رہے تھے ورنہ تو شاید کسی کے آگے اطراف نہ کرتے لیکن جب کھل کے ایک دوسر کے سامنے ظاہر ہوئے تو اطراف بھی کیا شرمندہ بھی ہوا اور ایک پھر بھی ایسا اس پر تاثیر ہوئی تھی کہ یہ تینوں کے تینوں سردار آنے قریش ایک دوسرے سے چھپ کے اپنی پریویس ہائیڈ آوٹ پہ پھر آکے قرآن سننے کے لئے بیٹھ کے اسی وقت اسی رات کے حصے میں پھر پلٹے کہ کل جو سنا تھا اس is the magnanimity of قرآن یہ قرآن واقعی ایک مینیٹ کی طرح لوگوں کو اپنی تاثیر کے ساتھ کھینچ لیتا ہے دوسرے دن کھجے چلے آئے پھر تکمیل کے اوپر اٹھے پھر رامنا سامنا ہوا پھر ایک دوسرے کو برا بھلکا ایک دوسرے کو وعد قول قرار نے بڑے مقالفین جنہوں نے دو دن سنا تھا پہلے دن تو کوئنسیڈنٹلی آئے تھے دوسرے دن اپنی مرضی سے آئے تیسرے دن پھر کھینچے چلے آئے یہ ہے تاثیر یہ ہے تاثیر قرآن کی یہ ہے تاثیر خوبصورت تلاوت کی یہ ہے اخلاص سے قلوص سے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کیلئے کی جانے والی تلاوت کی تاثیر ہے اور یہ رات کی تلاوت کی تاثیر تیسرے دن پھر کھینچے چلے آئے نہ چاہتے ہوئے بھی چھپ کے آئے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ آج میں پھر آیا ہوں پھر تیسرے دن نے ایک دوسرے کو خوب لانتان کیا اور اپنے بتوں کے آستانوں کے اوپر جا کے وعدے اور کولو قرار کی اور پھر چوتھے تھے نہیں آئے کیوں نہیں آئے شاید بے زدی کے در سے شاید اپنی دنیاوی سرداری کے چھننے کے در سے دل پہ اثر تو ہوا تھا دل بدنا تو تھا تاثیر تو ہوئی تھی لیکن یہ زد تھی تھٹائی تھی خوب دنیا تھی جو گلے کا ڈانٹ بن گئی تھی اور ایمان سے محرومی کی بچہ بن گیا تھا اور یہ تاثیر کو جاننے والے جو اتنے بڑے بڑے سردار کھنچے چلے آتے ہیں حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ نے یہ بھی رات کی نماز ہے یہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ جو حصہ اپنے گھر کا مسجد بنا رکھا تھا وہ گزرگا کے پاس تھا یعنی باہر سے وہاں باہر گزرتا تھا ان کے گھر کا باہر والا کنارہ تھا وہاں پہ وہ رات کی عبادت اور رات کو تلاوت کرتے تھے لیکن وہ حصہ جو ہے وہ ایک گزرگاہ پر ایک گلی کے قریب تھا حضرت ابوبکر صدیق اتنے خشو اتنے خضو اتنے اخلاص اتنے خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرتے تھے کہ مشکین مکہ نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق تو اپنے گھر کے اندر کے حصے کے اندر کرو ورنہ مکہ کی بستی چھوڑ تو مطلب اگر تمہاری زید ہے کہ تم نے یہی تلاوت کرنی ہے تو تمہاری جان مال عزت آبر کو پھر مکہ کی بستی چھوڑ تو ہجرت پر کہا اور وجہ پوچھنے پر حضرت ابوبکر صدیق نے ظاہر یہی کہا ہوگا کہ میں اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں تمہیں اس سے کیا تمہارے گھروں میں آکے میں کسی کو تو کچھ نہیں کہہ رہا تو ان کا جواب یہ تھا کہ جب تم یہ کلام پڑھتے ہو تو ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کے دل بدل جاتے ہیں یعنی ہمیں ڈر ہے کہ تمہاری اس تلاوت کو سن کہ ہمارے اہل خانہ کا ایمان اور دل نہ بدل جائے تو لہٰذا یہ تحصیر تھی کلام کی جو ان کو پریشان کرتی تھی اور اس کلام کو جاننے اس کی تحصیر کو ماننے اس کی اس کی اتنی سہر انگیز ایفیکٹیوٹی کو سمجھنے کے باوجود خود مانتے نہیں تھی یا زید تھی لیکن اس کی سماعت اور اس کی تبلیغ اور اس کی دعوت کے اندر ڈاڑ ڈالتے تھے اور اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ تم اس کو نہ سنو خود بھی نہ سنو اور سنانے والوں کو اور بتانے والوں کو بھی کیا کرتے تھے ان کو مار پیٹ دھمکی عذیت رسانی ہر قسم کا کام کرتے تھے تاکہ سنانے والے بھی نہ سنائیں اور تیسرا کام کیا کرتے تھے والغاو فی ہی لعل کم تغلبون والغاو کس کو کہتے ہیں دو تین معانی بتائے گئے کہ ایک تو یہ معانی اس دھیر ساری چیڑیوں کا ایک گروہ جب ایک درخت کے اوپر ہو اور وہ سب چہ چہانے لگیں اور سب چون چون چین چین کرنے لگے تو کتنا شرغل ہوتا ہے اور پھر کچھ جگہ اس میں کتے کے بھوکنے کو بھی کہا گیا ہے یعنی والغاو فی کا مطلب کیا ہوگا کہ مشرقین اور کافر کیا کہتے ہیں کہ اس قرآن میں قرآن کی تلاوت اس کی تعلیم اس کی تدریز کے دوران کیا کرو دسٹریکشن دسٹربنس انٹیفیرنس کرنے کی شور اغل کرنا شروع کر دو اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل نے قیمت بھی اور کچھ ٹیمٹیشنز کے اوپر بھی مشرقین کے کچھ کافروں کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام قرآن کی دلاوت اور سماعت کا معاملہ ہو رہا تو تم سیٹیاں بجائے کرو تم تالیاں پیٹا کرو اور کسی طریقے سے شور ہنگامہ کیا کرو یہ باقیتہ ابو جہ نے یہ سازش کی تھی اسی پر تو تبصر آ رہے وَلْغَوْ فِيهِ کا دوسرا مطلب دو معنی تو میں یہ بتائیں اور تیسرا مطلب یہ کہ کسی کے پیچھے ہی پڑ جانا اللہ واسطے کا بیر پیدا کر کے کسی کے ساتھ دشمنی اور اناد کر کے کسی کے پیچھے پڑ جانا اس کے پیچھے لگ جانا یعنی اس کے عیب تلاش کرنا اس کے نقص ہائلائٹ کرنا یہ بھی کہا جا رہے کہ اس قرآن کو نہ خود سنو سننے والوں کو بھی ستانا اور پھر جب یہ قرآن سننے سنانے والے کریں تو کیا کرو ان کے بیچھے پڑ جاؤ ان پر عیب لگاؤ ان کے کتاہیاں ان کی جو بشری کمزوری انہی کو ہائلائٹ کرو انہی کو نگیٹ کرو تاکہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں ان سے متنفر ہو جائیں تو یہ قلام جو پیش کرتے ہیں اسے بھی نہ سننا شروع کریں تو یہ ایک سازش تھی جو مکہ کے دور میں مدینہ میں اہل کتاب نے یہودیوں نے عیسائیوں نے مشرقین نے لانچ کی قرآن کے خلاف کیا ایک تو مشرقین کو کہا جاتا تھا کہ تم نہ سنو سننے والوں کو سنانے سے روکا جاتا تھا اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ رکیں تو سناتے وقت دسٹرپشن اور دسٹربنس کے لیے شورو غل کیا جاتا تھا اور یہاں سنانے والوں کے پیچھے پڑھ کے ان کے عیب نکال کے ان کو ستایا اور ان کو ڈی فیم اور بدنام کیا جاتا تھا یہ طریقہ کار تو مکہ اور مدینہ اور حیات طیبہ کے دور میں رہا لیکن یہ میں آپ کو بتاؤ کہ یہ ہر ہی دور میں یہ طریقہ کار رہا ہے مریم جمیلہ یہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے خاطر بہت خدمت بھی کی اور بہت کتب لکھیں اور بہت خوبصورت لٹریچر بھی رکم کیا یہ اپنے کتاب میں بریٹش پارلیمنٹ کا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہتی ہیں کہ 1917 میں بلکل یہی سازش 1917 آپ کو پتا ہے کہ انگریز نے بری صغیر کے اوپر دو سو سال حکومت کی 1857 میں وہ ایک کوشش ہوئی ایک بغاوت ہوئی میوٹنی ہوئی اور اس میں وہ جنگ ازادی اور مسلمانوں کے اوپر بہت سخت ہیں لیکن اس کے باوجود پھر کتنے سال مسلمان جو جیسے دب گئے پس گئے کٹ گئے اور پھر اس کے بعد 1906 میں پھر مسلمانوں کی تحریک اور مسلم لیگ کا قیام اور پھر ایک الگ ٹکڑے کا مطالبہ شروع ہوا اور ساری سرگرمی شروع ہوئی تو بائی 1970 جب مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان زور پکڑ رہا تھا تو اس وقت انگریزوں نے یہ ریالائز بھی کر لیا اور یہ احساس اور یہ محسوس کر لیا کہ اب یہ قوم خوشیار ہو گئی ہے اب یہ جاگ گئی ہے اور اب یہ ہمیں یہاں پہ حکومت نہیں کرنے دے گی اور یہاں پہ جو ہمارا حکومتی غلبہ ہے وہ جاتا رہے گا یہ قوم بڑی سمجھتار ہیں بڑی خوشیار اور بڑی چالباز یہ اپنے اگلے پچاس سال کی منصوبہ بندی پہلے کرتے ہیں ہم پر تکلیف آفت مسئبت آ جاتی ہے تو اس کو ٹالنے کی اگلے سالوں کی بھی ہم کیا ہم پچھلوں کے تداروں کی منصوبہ بندی نہیں کرتے یہ اپنے آنے والے پچاس سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں یہ قوم اور اور کس کے خلاف مسلمانوں کے خلاف امت رسول پھیلتے وے اسلام پر ڈاٹ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں ہم دین کی تبلیغ کی منصوبہ بندی نہیں کرتے جتنے وہ دین اسلام کو روکنے کی منصوبہ بندی کرتے اللہ ان کی چالوں کو انہی پر الٹا دے اور ہم میں یہاں پہ حاکم تو نہیں بن سکتے تو پھر مسلمانوں کو غائبانہ طور پر اپنے غلبے میں رکھنے کی اگلی سٹریٹیجیز پلان کرنے لگے اور اس کا ایک حصہ ہے مریم جمیلہ کہتی ہے کہ 1917 میں لارڈ گلیڈ سٹون نے ایک برٹش پارلیمنٹیرین تھے تو لارڈ گلیڈ سٹون نے برٹش پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر قرآن کو اپنے ہاتھ میں تھام کر یہ کہا تھا کہ اگر تم ان مسلمانوں کو مغلوب رکھنا چاہتے ہو لالکم تغلبون کا حوالہ میں آپ کو بتا رہی ہوں لارڈ گلیڈ سٹون نے کہا کہ اگر تم ان مسلمانوں کو مغلوب رکھنا چاہتے ہو تو ان کو اس سے روک دو اور اس کے ہاتھ میں قرآن تھا کہ ان کے تعلق بالقرآن قرآن کی تعلیم قرآن کی تدریس قرآن کی تبلیغ اس کی اشاعت میں ڈاٹ ڈال دو تم غالب رہو گے اور وہ مغلوب رہیں گے کہ طریقہ کار ہر دور میں رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ سلم کی حیات تیبہ میں بھی تھا مقہ میں بھی تھا مدینہ میں بھی تھا ہر دور میں رہا ہے اور آج بھی ہے آج بھی وہ یہود نصارہ ہنود ایک دوسرے کو تو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں قرآن پڑھانے اور سکھانے والوں کی کوششوں پر سرگرمی پر دعوت پر تبلیغ پر ڈانٹ لگانا ان کے اہداف اور ان کے ٹارگٹ میں سے پہلا ٹارگٹ ہے کیونکہ ان سب حنود اور نصارہ کو پتا ہے کہ اگر یہ قرآن پھیل گیا اور قرآن کی تعلیم پھیل گئی اور قرآن کی آیات پھیل گئی تو یہ مسلمان غالب آ جائیں گے یہ مغلوب نہیں رہیں گے ایک تو یہ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے یہ جاگ جائیں گے ان کے نفس لوامہ اگر بیدار ہو گئے تو پھر یہ ایک کھیتی کی طرح اٹھیں گے اور یہ دریاء بانگے سب کو بہا لے جائیں گے یہ حق کا ایک دریاء پھر باطل کو بہا لے جائے گا اپنے محلوں کی بنیادوں کو مضبوط رکھنے کے لئے اور اپنی حکومتوں اور اپنی ریاستوں کو اس سیلے روان سے بچانے کے لئے وہ مسلمانوں کو قرآن کے تعلق سے روک رہے ہیں قرآن کی تبلیغ اور دعوت پر ڈاٹ ڈالنا آج ان کا شاید اولین حدف جنسیاں غیب کر لیتی مہینوں مہینے قید کر دیتی پابندے سلاسل کر دیتی گھنٹوں گھنٹوں ان کی انویسٹیگیشن اور ان کے سوال جواب کے سیشن میں ان کو حراسہ کیا جاتا ہے کیوں صرف اس لیے کہ وہ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں وہ قرآن لوگوں کو سنا رہے ہیں واللہ اوفی اور یہ ارے وہ ابو جہل یا مرشقین مکہ تو سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں پیٹ لگتا ہے کہ ان کی کوشش تو بہت سمپل تھی بہت بھولی بھولی تھی آج کی سازشیوں کے مقابلے میں آج قرآن کی سماعت میں حلل ڈالنا مدارس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں قرآن کی اشاعت اور تعلیم کے اداروں کو بند کیا جا رہے اکھانا جا رہے لیمٹیشنز لگائی جا رہی ہیں جمعہ کا خطبہ تو سرکاری سطح پر آ جاتا ہے جو مساجد میں دیا جائے گا علماء کی زبان بندی کی جا رہی ہیں آج اسلامی ریاستوں میں سے اتنی بڑی ریاست سعودی عرب میں خطبہ کون سا پڑھا جاتا ہے ایک پری اختیار نہیں اپنی مرضی سے جمعہ کا خطبہ دینے کبھی ایک پری ڈیسائیڈ پری ریٹن ٹائٹ ریٹڈ خطبہ سب کو پہنچا دیا جاتا ہے اور آج ہمارے یہاں علاقوں کی مدارس کے اندر بھی مساجد کے اندر بہت سی مساجد کے اندر بھی یہ طریقہ رائج ہے تو پھر یہ کیا ہے ڈسٹرپشن ڈسٹریکشن ہی ہے ڈارٹ ڈالنے کا طریقہ اور پھر وہ یہود اور نصارہ آج گیمز کے ذریعے سپورٹس کے ذریعے میچز کے ذریعے ٹی وی فیل میڈیا لٹرچر انٹرنیٹ سب سوشل میڈیا کے ذریعے قرآن کی سماعت میں والغاؤ فی نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے تو یہ ٹیکٹکس ہمیشہ رہی ہے آج سب سے زیادہ بڑھ کے ہیں اللہ ہمیں وان کر رہا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سننے دو نہ سنانے دو اور اس میں خلل ڈالو اور پھر والغاؤ کا مطلب بھوک نا اور یا پھر سنانے والے کے پیچھے ہی پڑ جانا کتنی ایجنسیز سی آئی ایز ایف آئی ای کتنا کچھ مترسین کے پیچھے مبلغین کو پکڑا جا رہے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے عیب نکالتے ہیں ان کی تنقید کی جاتی ہے ان کو حراس کیا جاتا ہے ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے یہ سب کیوں لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ آج ویسٹ اپنے غلبے کے لیے اور اسلام کو سپریس کرنے کے لیے اور اپنے غلبے کو انشور کرنے کے لیے یہ ٹیکنیکس اپنا رہا ہے اللہ زبانہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے اور ان کی مخالفت کرنے اور استقامت سے اپنا کام کرنے کی توفیق اطاف ربنا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْكَوْمِ زُوَالِمِينَ ربنا سب تقدامنا وَانْصُرْنَا عَلَى الْكَوْمِ الْكَافِرِينَ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ سارا کچھ بتانے اور وان کرنے کے بعد ہاں جی ایک چیز میں یہاں پہ بہرحال ضروری ہائلائٹ کرتی جاؤں قرآن کی سماعت کے دوران شور اغل کر کے اس کی سماعت میں خلل ڈالنا یہ تو کافروں کا طریقہ رہو ان کے اہداف میں سے ایک ہے لیکن قرآن کی دعوت کا ایک عدو اور سلیقہ بھی ہے قرآن کی دعوت قرآن کی تعلیم کے دوران ایک دائی دین اپنے خطبے کا انداز اور عدب کا ہنداز معاملہ کیا ہوگا کہ اس کی آواز سامعین تک رہنی چاہیے ایک مبلغ ایک دائی ایک قرآن کی معلم یا معلمہ کے لئے قرآن و حدیث کے حوالے سے جو عدب اور سلیقہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے آواز اس کے سامعین کی حد تک رہنی چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ربی صلی اللہ علیہ کی وفات کے بعد ایک شخص واز دیتا تھا اور وہ وعیز جب واز دیتا تھا تو اس کی آواز دور دور تک جاتی تھی اپنی محفل سے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حوالے سے پتا چلتا یعنی حجرے کے باہر بھی آواز آتی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی انہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہا کو کہا کہ درخواست کی کہ اس کو منع کیا جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہا منع کیا وہ منع ہو گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے یہی کام آپ دیکھیں کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس مجلس میں شامل ہو جائیں لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ سو رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں تو ان کی معمولات میں اگر یہ نشست خلل انداز ہوتی ہے اور خلل انداز ہونے کی وجہ سے ان کو دین اور اسلام سے دور یا متنفر کرتی ہے یا ایریٹیٹ یا ہوسٹائل کرتی ہے تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے لہٰذا یہ بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے میں پتا چلتا ہے کہ جب آپ تحجد کے وقت اٹھتے تھے تو آپ آہستگی کے ساتھ اٹھتے تھے آہستگی سے دروازہ کھولنا اور شور و غلثے کرنے سے بچنے کا طریقہ اختیار کرنا اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ ان کے نماز اس میں تلاوت کی کیفیہ جب سونی تھی تو آپ نے حضرت عمر کو کیا کہا تھا کہ عمر آپ اپنی آواز پست کر لیں کیونکہ عمر نے فرمایا تھا کہ میں اونچی آواز میں تلاوت رکھنے بھی ضروری ہیں تاکہ کہیں کسی تکلیف یا مشکت کی وجہ سے لوگ نامز بللہ اس دین سے خائف نہ ہو جائیں اللہ ہمیں حکمت سے عدب اور سلیقے سے دانائی اور فہم کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ جو ہم دعوت دیتے ہیں اس میں برکتیں اور اپنی قبولیت کا پروانہ ہمیں عطا فرمائے یہ لوگ جو یہ تین نکاتی طریقہ اختیار کرتے تھے پھر اللہ نے ان کو دھمکی دی ان کافروں کو ہم سخت عزاب کا مزا چکھائیں اللہ کے کلام سے اللہ کے بندوں کو روکنے کی کوشش ہیں اللہ فرمار رہے ہیں ان کافروں کو ہم سخت عزاب کا مزا چکھا کر رکھیں جو بدترین حرکات یہ کر رہے ہیں ان کا انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے وہ دوزق ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی اسی میں ان کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری کروایا ہم ان کو سزا دیں اور پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ دونوں کو دہری سزا دے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور ہماری گمراہی کی وجہ سے بھی تو اللہ کیا فرمائیں گے دونوں کے لیے ہی دہری انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تم نے کسی اور کو گمراہ کیا یہ سارا تبصرہ جزا کا جہاں اللہ کے غزب کا وہاں اللہ کی رحمت کا جہاں گناہ گاروں کا وہاں نیکو کاروں کا اور یہی فلکچویشن قرآن کے قلام کے اندر آپ کو نظر آتی ہے ان کافروں کا رویہ ان پر تبصرہ ان کا انجام ان کی وعید اور سزا اس کے بعد مومنوں کا طریقہ ان کو اپنا خالق اپنا مالک اپنا رازق اپنا رب مان لیتے ہیں اسی کی بندگی اسی کی اطاعت اسی کی فرمابرداری اسی کی آگے سر چھکاتے ہیں اسی سے دل کی لول لگاتے ہیں قالو رب ان اللہ پھر کیا کرتے ہیں یہ نہیں کہ اللہ کو رب تو مانتے ہیں کم سے ہیٹ اف تیمومنٹ رب ان اللہ کہتے ہیں اور پھر تکلیفیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں پریشانی آتی ہیں کرٹیسزم ہوتی ہے نگیشن ہوتی ہے مارپیٹ ہوتی ہے ہاں بدل جاتے ہیں بدک چاہتے ہیں تھرک چاہتے ہیں نہیں سم مستقام جب جاتے ہیں بس ایک دفعہ لا الہ اللہ اشہدو اللہ الہ اللہ یہ گواہی دینے کے بعد یہ قولو قرار کرنے سے بڑی مشکل آئے بڑی سے بڑی جسمانی روحانی سوشل سیکلوجیکل اکنامک کیسی قسم کے پریشر سے لیٹ کو نہیں کرتے یو ٹرن نہیں کاٹتے واپس نہیں پلٹتے ثابت قدمی سے صبر کرتے ہیں جم جاتے ہیں جس کو رب مانا ہے پھر اس کی ربوبیت پر اس کی بندگی پر اس کی اطاعت پر ڈٹے رہتے استقامت سے ایمان اور اطاعت کرنے پانوں کو کیا ملے آگے چلنے سے پہلے یہ دیکھیں سمستقامو کا مطلب کیا ہے حضرت انس عزی اللہ ان کی روایت سے نسائی میں اور ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کو رب کہا مگر پھر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے سنا متاثر ہوئے کلام کی تاظیر ہوئی ربوبیت کو مانا لیکن پھر جب دنیا میں گئے دنیا کے میلے میں بھیلے ٹھیلے میں پھر دنیا دار بن گئے مگر پھر کافر ہو گئے ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرت دم تک اسی عقید پر جمع رہا ربنا سب پھر اقتام انا یا مقلب القلوب سب پھر قلب اعلی دین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سم مستقام کی تشریح کرتے پر فرماتے ہیں کہ پھر سم مستقام کون ہے پھر اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک نہ بنایا اور اس کے سوا کسی معبود کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوا التفاعت بھی نہیں بڑھتا متوجہ بھی نہیں ہوا یہ ہے استقامت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ ممبر پر تشریح فرما تھے یہ آیت تلابت کی اور پھر کیا فرمایا خدا کی قسم استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی عطاعت پر مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی عطاعت پر مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتے نہیں پھرتے لومڑیاں مقار ہوتی ہیں نا یعنی مقاری سے جب اللہ کو رب ماننے سے فائدہ ہوتا ہے تو مقاری سے یہ اور پھر مقاری سے دنیا داری نہیں لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتے نہیں پھرتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے سو مستقام ہو کرنے والا کون ہے جو اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے مخلص ہو جاتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے آیت کرتا فرائض فرما برداری سے ادا کرتا رہتا ہے یعنی رب ان اللہ کہنے کے بعد تکلیفیں آزمائشیں مشکلات یہ تو شرط ہے نا جب کوئی شخص آمنہ کہے گا تو پھر اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا لَنَبْنُوَنَّكُمْ بِشَّئِمْ میں آزماؤں گا ضرور تمہیں اللہ نے قرآن میں کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم آمنہ کہو گے اور تم آزمائن نہیں چاہو گے تو آیت یہی کہہ رہی ہے کہ جب وہ آمنہ کہتا ہے اور آزمائش اللہ کی شرط ہے اور سنت ہے وہ آتی ہے تو آزمائشوں کے اس طوفان میں آ کر مایوسی اور ناؤمیدی اور کفر کی دلدل میں واپس نہیں پلٹ جاتا پھر ثابت قدم رہتا ہے کس میں؟ شرک سے بچنے میں توحید پر جمنے میں کسی اور معبود کی طرف توجہ نہیں کرتا اطاعت پر ڈٹا رہتا ہے عمل کو خالص رکھتا ہے اور فرائض کی فرما برداری کرتا رہتا ہے یہ چار آراخل فیراشتی کی پھر دورا لیجئے کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتا اطاعت پر مضبوطی سے جمع رہتا ہے عمل میں اخلاص رکھتا ہے اور فرائض کو فرما برداری سے ادا کرتا رہتا ہے یہ ہے سمستقام جو شخص اتنی استقامت کرتا ہے پھر اس کے لئے کیا ہوتا ہے ان اللہمہ صابرین کا یقین تو ہے نا اللہ صابروں کے ساتھ ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ثابت قدمی سے جم جاتا ہے صرف کالو ربن اللہ کرنے والے کیلئے نہیں قالو ربن اللہ کے بعد جو استقامت کرتا ہے اس کے لئے معاملہ پھر بڑا خوبصورت ہے رب کی طرف سے تتنزلو علیہم الملائکہ تو پھر اس کے پر فرشتے اترتے اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا سے اللہ کے ازن سے پھر اس استقامت سے رب کی اطاعت پر اخلاص سے رب کی فرما برداری کرنے والے پر چاہے کتنے بڑی تکلیف کتنا بڑا نقصان کتنا بڑا خسارہ کتنی بڑی ازمائش کیوں نہ آئے ربن اللہ کہنے کے بعد اللہ کی اطاعت پرما برداری پر جب جمع رہتا ہے تو پھر اللہ کے حکم سے فرشتے اترتے رحمتوں کے بخششوں کے برکتوں کے اور پھر ولایت کے فرشتے اترتے اترتے یقین ہے اترتے صحابہ اکرام پر استقامت اور اخلاص کے ساتھ جب صحابہ اکرام تعلق باللہ اور تعلق بالقرآن میں پختگی کرتے تھے تو آسمان سے فرشتے اترتے تھے حضرت عسید بن خزیر بخاری کا واقعی حضرت عسید بن خزیر جن کو قرآن سے محبت تھی اللہ سے محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کھلے آسمان کے نیچے قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں وہ گھوڑا بدکتا ہے ایک دفعہ تلاوت چھوڑتے ہیں پھر گھوڑا بدکنا چھوڑتا ہے پھر تلاوت شروع پھر گھوڑا اچھلتا ہے بدکتا ہے اور کہیں میرے بیٹے کو نہ کچھل دے تلاوت چھوڑتے ہیں کہ گھوڑے کو ذرا دور باندھوں آسمان کی طرف نگاہ کیا ہے ایک بدلی دیکھی تھی جس کے ساتھ روشن چراغ معلق تھے وہ بدلی دیکھتی اور پھر وہ آہستہ اصلاح اوپر ہوئی غائب ہوگی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رودانت بتائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتے تھے تتنظر علیہم الملائکہ وہ فرشتے تھے جو آسمان سے تیری تلاوت سننے آ رہے تھے اور اگر اس حیث تو اپنی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھتا تو وہ فرشتے زمین پر اترتے اور ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ کی نایا فرشتے اترتے ہیں اور اترے نا پتری صحابہ کی مدد کیلئے خنین میں اترے احد میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا صحابہ اکرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ کے بارے میں کیا رائے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدری صحابہ اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں سب سے متبر ہیں اور سب سے بلند درجے والے افضل ہیں اور ساتھی آپ نے فرمایا یہی معاملہ اس دن اترنے والے فرشتوں کا بھی ہے اترے تھے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا اور پھر تین ہزار کی تعداد کو پانچ ہزار بنا دیا تھا اور فرشتوں کے ساتھ اللہ کا مقالمہ اللہ نے سنا دیا تھا بدر میں فرشتوں تم جاؤ ذرا مومنوں کے دلوں پر تم سکینہ تاری کرو میں کافروں کے دلوں میں روب ڈالتا ہوں اللہ اور فرشتے ایک لابی بن گئے تھے گروپ بن گئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لئے بدر میں فرشتے اترے تھے آپ پھر ہے فرشتوں جاؤ تم کافروں کے ضربوں پہ جوڑوں پہ ضرب لگاؤ اترتے ہیں فرشتے اللہ کی بات سے سچی اور کسی کی بات نہیں ہے کس کے لئے اترتے ہیں جو اللہ کو رب مانتا ہے اور پھر جم جاتا ہے جیسے بدری صحابہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی گواہی دینے کے بعد جم گئے تھے نا میدانِ بدر میں بھی جم گئے تھے اور پھر جمنے والوں کے قدم اللہ بھی جمع دیتا ہے اور پھر قدم جمعنے کے بعد پھر اللہ ان کی مدد کے لئے فرشتے اترتے ہیں یقینہ گیاں اترتے ہیں اگر اترتے نہ ہوتے نہ تو جو تکلیفوں کے طوفان اور آزمائشوں کے پہاڑ گرے تھے نا صحابہ اکرام پر بھلالِ حبشی حضرت خباب بن عارد حضرت سوہیب بن زنان رومی آلِ یاسر سپر کرو آلِ یاسر جنت تمہاری منتظر ہے آرے یہ جو اتنی اتنی بڑی آزمائشیں آتی تھی نا کہ کیوں سمت استقامو کرتے تھے کیوں ان کے لئے استقامت آسان ہو جاتی تھی ممکن ہو جاتی تھی حقیقتاً فرشتے اترتے تھے اترے ان پر جنہوں نے استقامت کی اترتے ہیں ان پر اور پھر کیا کہتے ہیں اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ خوف نہ کرو غم نہ کرو اور خوشکبری پاؤو کس کی؟ جنت کی ارے کونسی جنت اللہ تِكُن تُم تُو عَدُون ارے وہ جنت جس کا تمہیں وعدہ کیا اللہ نے قرآن میں کتہ خوبصورت ہے یہ وعدہ اور کتہ خوبصورت ہے یہ ناتا اور تعلق جو ثابت قدمی سے مومنوں کو ملتا ہے رَبَّنَا سَبِّتْ اَقْدَامَنَا رَبَّنَا سَبِّتْ اَقْدَامَنَا يَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ سَبِّتْ قُلْبِيَ الْا تِينِك ثابت قدمی کرتے ہیں فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے کیا کہتے ہیں اللہ تخافو تم خاف نہ کرو اللہ تخافو کیوں کہتے ہیں وہ فرشتے فرشتے اللہ تخافو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو دین کے رستے پر چلتا ہے اللہ کی اطاعت بندگی کو تھامتا ہے اپنی زندگی کا شیوہ بناتا ہے اُتْقِلُو فِي الصِّلْمِ قَافَة پورے کا پورا کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی اس کا انکار کرتا ہے کوئی اس کی تقزیب کرتا ہے اور کوئی اس سے بڑھ کے اس پر استہزا کرتا ہے اس کا تھٹھا اڑاتا ہے اس کی بیزتی کرتا ہے اس کی زلط رسوائی اور ہاں اس سے بڑھ کے لوگ اسے مانتے بھی ہیں پیٹتے بھی ہیں اس کو نکو بھی بناتے ہیں تو اس کو خوف ہوتا ہے میرے عزیز میرے اقارب پیئر پریشر کا خوف ہوتا ہے نا میری دوست مجھے ستائیں گے میرے عزیز و اقارب میری برادری مجھے مزاک اڑائے گی میری تنقید کرے گی اور شاید کچھ زور آور میرے معاشرے کے مجھے ماریں گے بھی پیٹیں گے بھی دھمکائیں گے بھی ایجنسیاں مجھے شاید اغواب بھی کر لیں گی روپوش بھی کر اسے بہت خوف ہوتا ہے پھرشتے کہتے ہیں اللہ تخافو خوف نہ کرو you just don't have to worry اللہ ہے نا تمہارا وکیل ہم ہے نا تمہارے ساتھ just don't worry relax پھر کیا کہتے ہیں وَلَا تَحْزَنُو غم نہ کرو کیونکہ دوسری چیز خوف کے بعد جو اس ثابت قدمی والے کو ستا رہی ہوتی ہے نا خوف کے بعد وہ غم ہوتا ہے حقیقتا وہ دنیا کی دوڑ میں اتنا آگے گزر رہا تھا اپنے معاشرے میں اپنی برادری میں اتنا سیانہ اتنا سمجھدار اتنا سکسیسفل اتنا ریفائنڈ اتنا پالشد سمجھا جاتا تھا اب ایک دم سے بے وقوف بھی بن گیا بددو بھی بن گیا فنٹا پینٹلسٹ بھی بن گیا احمق بھی بن گیا مجنو بھی بن گیا اس کے اپنوں نے اسے دھدکار بھی دیا اسے اپنوں کی شکنے شگایتیں بھی سننی پڑتی ہیں کچھ اسے ملنا چھوڑ دیتے ہیں کچھ اسے بیزت اور زلیل اور رسوہ کرتے ہیں کچھ اس کو ڈی فیم کرتے ہیں دکھ تو آتا ہے نا اس کو دکھ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اس آگ کے علاؤں کے لیے جب اپنوں نے اپنوں نے لکڑیاں ڈھونٹی تھی تو دکھ تو آیا ہوگا غم تو آیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اپنے ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے تو دکھ تو آتا ہے میرے اپنے میرے پیارے میرے ماں جائے میرے ماں کا پیٹ آج مجھے چھوڑ گئے آج میری بیزتی کرتے ہیں آج میرا مزاک اڑاتے ہیں آج مجھے مل کے راضی نہیں ہوتے تو وہ غم پریشتی کیا کہتے ہیں غم بھی نہ کرو ہم ہے نا تمہارے ساتھ اللہ ہے نا تمہارے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہیں نا تمہارے ساتھ اللہ تخافو ولا تحضنو یہ دو وہ جذبیں ہیں جو ثابت قدمی سے روکنے کا سریعہ بند ہیں خوف آتا ہے چھوڑ دو اس رسطے کو بہت ڈینجرس ہے اس کے پیریلز اس کے ڈینجرس تم نہیں فیس کر سکتے خوف اللہ تخافو جمع رو ولا تحضنو اتنا غم اتنا دکھ اتنی پریشانی غم بھی نہ کرو اب پھر ان دونوں کو مٹانے کے بعد آبشے رو گوڈ نیوز خوشکبری ہے تمہارے لئے تو ارے خوف اور غم چھوڑو تمہارے لئے تو اتنی گوڈ نیوز آئی ہیں کس کی اس جنت کی جنت کن کو ملے گی اللہ کو کونسا عمل پسند ہے جس میں دوام ہے اور دوام کون کرتے ہیں جن کے قدم بختا پاں ہیں جو ثابت قدمی کرتے ہیں وہ کہیں گے تمہارے لئے تو تمہاری اس ایمان تمہاری اس اطاعت تمہاری اس ثابت قدمی تمہارے اس اخلاص اور تمہارے سبر سے جم جانے کی وجہ سے تمہارے لئے تو جنت ہے کونسی جنت قرآن بڑا پڑھا ہے نا اس کے بعدوں سے وہ جنت تمہیں ملے گی جہاں پہ محلات ہیں جہاں پہ جوانی ہے عبدی جوانی ہے عبدی خیات ہے جہاں پہ جھرنے ہیں جہاں پہ پانی ہے جہاں پہ فوارے ایک سونے اور ایک جاندی کی اینٹ کے بنے ہوئے محلات ہیں اب خوش نیوز گوڈ نیوز کتب پیارا ہے یہ جملہ اب پھر وہ کیا کہیں گے ہم جو تمہیں بے خوف کر رہے ہیں نا تمہیں غم تمہارے سے نکال رہے ہیں تمہیں سکینہ دے رہے ہیں تمہیں گوڈ نیوز پہنچا رہے ہیں ہمارا اور تمہارا تعلق عارضی نہیں ہے ہم تمہارے ولی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی یہ ہے وہ تعلق یاد رکھئے گا ایمان کیسی چیز ہے ایمان اور پھر ایمان میں پختگی اور ثابت قدمی کیسی زبردست چیز ہے اس سے ایک مومن کو کیا ملتا ہے واہ کیسے تعلق کیسے ناتے کیسے یارانے کیسی دوستیاں ایک ثابت قدم مومن کی یاد رکھئے گا اس کی دوستیاں بینوں لقوامیاں انٹرنیشنل نہیں رہ جاتی اس کی دوستی اپنے پورے ملک میں نہیں پوری انٹرنیشنل بین الاقوامی نہیں مومن کی دوستیاں یارانے تعلق ناتے افق کی ہو جاتے ہیں یونیورسل ہو جاتے ہیں اس کی دوستیاں اس کے یارانے اللہ کی اترنے والے فرشتوں سے ہو جاتی ہیں بڑا خوبصورت ہے یہ تصور اور یہ بالکل برعکس ہے اس تصور کے جو پچھے گر آپ آیت دیکھیں ہم نے کل کے سبق میں ایک آیت پڑی تھی آیت نمبر پچیس اللہ نے کہا تھا وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قَوْرَنَا فَزَّيَّنَا لَهُمْ مَا بَيْنَ آئِدِهِمْ وَمَا قَلْفَهُمْ قافروں کے لئے اللہ کے نافرمانوں کے لئے اللہ نے کہا تھا کہ ان کے لئے ہم عَيَّزْنَا 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 مطلب ہوتا ہے چپکا دینا ابھی میں نے آپ کو تیر درجمے میں بتایا انڈے کا چھلکا جیسے اوپر والا کبر جو ہے وہ جیسے چھلکے کے ساتھ چپکا ہوتا ہے نا جھلی کے ساتھ عَيَّزْنَا کا مطلب ہے ہم چپکا دیں گے ہم لازم کر دیں گے مسلط کر دیں گے ان کے اوپر کون قَوْرَنَا کس کو کہتے ہیں ہم مصر کو ہم نشین جو ہم مصر بھی ہے ہم عمر بھی ہے ہم مزاج بھی ہے کچھ ایسے ساتھی ہم ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جو ان کا اگلا پچھلا ان کو خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں یعنی کافروں پر نافرمانوں پر سرکشوں پر اللہ آج کے ترجمے میں بھی آپ نے دیکھا نا ہم نے ترجمے میں آیا دیکھی نُقَيِّز لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ کہ جو اللہ کے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے پھر اللہ اس کے اوپر شیطان کو ساتھی اور ہم نشین بنا کے مسلط کر دیتا ہے پھر اس کے وہ برے عامال کو خوشنما کرتا رہتا ہے تو دوستیاں اور یارانے اور صوبتیں اور محول انسان کے رویے سے ان کا معاملہ ہوتا ہے نافرمانوں سرکشوں اور کافروں پر اللہ کس کو قرین بنا دیتا ہے شیطان کو اور وہ شیطان کیا کرتا ہے اس کے ماضی کے گناہوں کو ہم ہم تو نے کیا کیا ساری دنیا کر رہی ہے ایسی کیا بات ہے تو سارا ڈھامتی نہیں تو کیا پڑھا ہے کہ سارا معاشہ نہیں ڈھامتا تو انہیں نماز نہیں پڑھی تو کوئی بھی نہیں پڑھتا یہ دو تین بے وقوف ہے جو پانچ بات کہے نماز ہی اور اس کو مستقبل کے سہانے سہانے خواب دکھاتا ہے پھر وہ ایسا ساتھی پیئر پریشر پیئر سجیشن یاد رکھئے گا نیک آدمی کو پھر دوست بھی نیک ہی ملیں گے ثابت قدم کو ولایت فرشتوں کی ملے گی اور نافرمان اور سرکش کی سرکشی کی جب انتہا ہو جائے گی تو پھر اس کو دوست بھی اس کو قرنا بھی پھر شیطانی مسلط کر دیے جائیں گے اور وہ بھی جو حدیث نے کہا نا انسان اپنے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور پھر وہ اسی رستے پر اور دھپ پہ چلتا ہی جاتا ہے کتنی خوبصورت ولایت ہے کتنی خوبصورت دوستی ہے جو ایمان اور ایمان میں استقامت والوں کو مل رہی ہے افاق کی دوستی یونیورسل کانٹیکشن بانڈز اور پھر آرزی نہیں ہے یہ ابدی تعلق ہے دنیا دنیا کے دوست کیسے ہوتے ہیں دنیا کے دوست اگر ہم دیکھیں تو اول تو آرزی ہوتے ہیں گرگر کی طرح رنگ بدلتے ہیں دنیا کے تعلقات دنیا کے اگراز و مقاصد کے لئے ہوتے ہیں چڑھتے سورج کے پجاری تب تک کسی کے بس مال ہے حکومت ہے عوضہ ہے تب تک دوستی اور جو ہی مال حکومت عوضہ ہاتھ سے چھن گیا دوستیاں ختم یا رانے ختم ایسے ہیں اور پھر اگر ایسا نہ بھی ہو کچھ دوست مخلص بھی ہو تو بھی دوستیاں جوانی تک ہوتی ہیں آپ نے اکثر بڑوں کو دوستوں سے محروم ہی دیکھا ہوگا کبھی بڑھاپے میں دوستی دیکھی بڑھاپے میں تو اولادیں اپنی نہیں رہتی دوست کہاں رہ جاتے ہیں یا تو دوستیاں صرف مال ہو دیں اقتدار تک ہوتی ہیں اور بڑے بڑے مخلص بھی ہوں تو دوستیاں بڑھاپے کی نہیں ہوتی ہیں اور اگر کسی کو بڑھاپے تک کا دوست مل جائے تو بھلے سے بھلا دوست موت کے بعد کے اپنی دوستی نبھا سکتا ہے عزیز سے عزیز دوست اپنی دوست کو پھر قبر کے آسرے میں چھوڑ کے تنہا چھوڑ نہیں آتے اپنے پیارے عزیز دنیا کی دوستیاں بڑی بھی پائیدار ہوں تو کہاں تک ہیں لبے قبر تک ہاں نا قبر کے کنارے تک دنیا کی دوستی بڑی بھی اچھی ہو بڑی بھی مخلص ہو بڑا بھی پکا دوست ہو کہاں تک ہے سانس نکلنے تک قبر میں سوپے جانے تک یہ دوستیاں کب تک ہیں فرشتے جن کے دوست بن جائیں گے وہ کب تک ہیں وہ کہہ رہے ہم ہم تمہارے دوست ہیں کب فیل خیات دنیا دنیا میں بھی دنیا میں تو ہم تمہیں کہیں گے خوف نہ کرو غم نہ کرو گوڈ نیوز ہیں تمہاری دھارس بدھائیں گے تمہیں پرسکون کریں گے تمہیں سکینہ دیں گے مطمئن لیکن فیل آخرہ اس کے بعد بھی لمبی عبدی زندگی ہے سفر ادم ہے ہم تمہارے دوست اس وقت بھی ہوں گے اس وقت دوستی اور یارانوں کی دوستی ضرورت ہوگی اگلے سفر میں سب سے بڑا غم اور ایک بہت بڑا سانیا کیا ہے تنہائی اکیلے ہونا میرے پاس کیسے آگئی ہو اکیلہ ہونا تنہائی اکیلہ ہونا بے یارو مددگار ہونا بے آسرا ہونا سفر ادم کی سب سے بڑی تکلیفوں میں اسے کی تکلیف بھی تو ہے تنہائی اس وقت اگر کسی کو یارانہ مل گیا وفیل آخرہ وہ کہتے ہیں نا friend in need is a friend in deed اب بتائیں کونسی دوستی یہ اصل بات ہے دنیا کی دوستیاں دنیا کی دوستیوں کے پیچھے آ کے ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے دوستوں کو راضی کرنے کے پیچھے اللہ کو ناراض دنیا کے دوستوں کے سوال جواب کے بیچھے اللہ کے سوال جواب کو بھول جاتے ہیں ہاں دوستوں کی خفگی سے بچنے کے لیے اللہ کی خفگی جو ہیں وہ مول لے لیتے ہیں یہ دوستیاں کب تک ہیں اور اس کے پتے وہ عبدی دوستی چھوڑ دیتے ہیں ہمیشکی کی دوستی فرشتوں کی ولایت موت کا وقت کتنا مشکل ہے آپ نے فرمایا موت کی بے ہوشیاں بڑی سخت ہیں آپ نے دعا سے کہا اللہم آئینی اللہ غمرات الموت و سکرات الموت سوچیں ذرا جب ملک الموت اور موت کے فرشتوں کے پرے آئیں گے کتنی حیبت کتنی گھبرات اس وقت اگر یہ ولی ساتھ ہوئے اور کہیں اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنہ ضرورت ہے اس وقت ان دوستوں کی خبر منکر اور نکیر کہ آنا کتنی حیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر اور نکیر کے ہلیے بتائے ہیں اس تنہائی میں کیا جواب دیا جائے گا کتنا خوف ہوگا کتنا غم ہوگا کتنی حیبت ہوگی کتنا روب ہوگا نہیں جنہوں نے زندگی میں ثابت قدمی کی ہوگی ان کے پاس اس وقت ان کے ولی فرشتے ہوں گے منکر اور نکیر آگے خوف نہ کرو غم نہ کرو تمہارے لئے جنت ہے خودی سوال جواب صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ قبر کی تنہائی میں یہ ساتھی ہوں گے قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکل کے میدانِ حشر میں تنہائی سورة صفیحنے سے پر کتنی گھبرات کتنی پریشانی لقجے تمونا فرادا اکیلے آگئے ہوں اللہ کے حضور تنہائی اپنی کھالیں اپنے خلاف گواہی کتنا خوف ہوگا کتنا غم ہوگا اور حشر کا دن لا يصلو حمیمن حمیمات دلی دوست دوسرے دلی دوست سے نہیں پوچھے گا رہے وہ تو بھاگ جائیں گے وہاں پہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے ماں باں بہن بھائی عزیز اقارب بیوی ازواج سب سے بھاگ جائے گا اس دن اگر یہ ولی فرشتے ہوئے ہیں اس دن جس دن میں اور آپ تن تنہا رب قائنات کے سامنے حاضر حساب کتاب خوف ہوگا غم ہوگا کیا کیا کرتی رہی ہو اس وقت کوئی ڈھارس بندانے کے لئے ہو اور اس وقت کہے اللہ تخافو والا تحسن وعبشرو بالجنہ کتنا حوصلہ ہوگا اس ولایت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے پلسرات پر جہاں قدموں کے نیچے اس بال سے باریک تلوار سے تیز اس پلسرات کے نیچے جہنم کی بھڑکتی بھی آگ خوف آئے گا اور فرشتے کہیں گے ہم ہیں نا تمہارے ساتھ تمہارے لئے اس جنت کی خوشکتری ہے یہ ہے وہ ولایت جو مجھے اور آپ کچھ اس کی حرص کرنی ہے اور یہ ولایت کس کو ملتی ہے یہ ساتھی کس کو ملتے ہیں اللہ سے ایمان مانگا کریں ایمان میں اضافے کی دعائیں کیا کریں ایمان کی حفاظت میں اللہ کی مدد مانگا کریں اور خود حفاظت پر جم جائیں کیونکہ ایمان اور ایمان پر ثابت قدمی یہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا قزانہ بھی ہے اور اس سے ملنے والی ولایت بہترین ولایت بھی ہے اللہ ہمیں فرشتوں کی یہ ولایت عطا فرما اللہ ہمیں ایمان اور اس میں پختگی اور ثابت قدمی عطا فرما اللہ ہماری ہماری زوریتوں اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے ایمان کی حفاظت فرما اسلام دین ایمان کی حفاظت فرما ثابت قدمی آج کے اس دور فتن میں ہم سب کے لئے آسان بنا یہ فرشتے کیا کہیں گے ہم ہیں نا تمہارے ولی اور پھر کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ فرشتے تو پل سے رات پہ سے گزار کے اس مومن کا ہاتھ جنت کے فرشتوں کے ہاتھ میں تھما کے کہیں گے یہ میرا ولی اب تمہارے ذمہ رب ابنی لعند بیت تنفل جنہ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور جنت میں تمہیں کیا ملے گا یہ فرشتے فورا جنت کی امیدیں دلواتے ہیں جنت کے سوحانے خواب مستقبل دنیا کی زندگی سوحانے خواب نہیں جنت کے سوحانے خواب دکھاتے ہیں وہاں جو کچھ تم چاہوگے تمہیں ملے گا اور ہار چیز جس تم تمنا کروگے کس کے لئے جو دنیا میں اپنی تمنا اپنی عارضوں کو سدست بردار ہو کے جو رب پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لئے ہے من پسند آخرت اور جو من پسند زندگی گزارتا من پسند زندگی کیا کھل کے جیو مزے سے جیو میری زندگی تمہیں سے کیا جو چاہے کرو جو من پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لئے ہے نا پسند آخرت جو دست بردار نہیں ہوتا جو سرنڈر نہیں کرتا وہاں وہ کچھ ہوگا جو ملے گا جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی یہ ہے نزل من غفور الرحیم نزل کہتے ہیں کس مہمان نوازی کو وہ مہمان نوازی جو مزمان نے مہمان کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری میں اس کے ویلکم میں مرحبا اس کو ریسیو کرنے کے لئے اس کے آنے سے پہلے اس کی مخبت نے اس کی چاخت میں پہلے سے تیار لیکن یہ مہمان نوازی اس لئے تیار کی ہوگی تمہاری آمان نہیں وہ رب بڑا غفور الرحیم رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیم یہ ساری روداد ایمان اور ثابت قدمی کے بدلے ملنے والی وہ ولایت وہ جنت وہ رب کی مہمان نوازی اس کی بخشش اور اس کی رحمت ایمان اور ثابت قدمی کے بعد ملنے والے سارے انعماد کا تذکرہ کرنے کے بعد ثابت قدمی کی ایک افضل اور احسن ترین حالت اللہ بتا رہا ہے ومن احسن قول ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال ان من المسلمین ایمان اور ثابت قدمی کی بات کرتے ہو اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں اس ثابت قدمی کرنے والوں میں سب سے اچھی بات کس کی ہے سب سے اچھی بات اللہ کے نزدیک باتیں تو بنانی سب ہی کو آتی ہے اللہ نے تمہیں زبان دی ہے قوت گویائی دی ہے بولتے تو سب ہی لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کو سب سے اچھی بات کون سے لگتی ہے اللہ کے نزدیک سب سے اچھی بات کون سی ہے جو اللہ کی طرف پکارے اور پھر خود ثابت قدمی سے صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف پکارے لوگوں کو دین کی دعوت دے لوگوں کو بڑے بڑے حکمات حلال حرام گناہ نیکی جائز یہ تصورات بتائے جنت کے راستے لوگوں کو دکھائے نہیں خود بھی کیا کرے وامل سوال خود بھی عمل کرے اپنی ذات میں عمل کرے اور اناؤنس بھی کرے کہ میں مسلم ہوں اسلام کا رستہ بھی دکھائے اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور تعلیم بھی کرے خود ان پر ذاتی عمل کر کر دکھائے کیونکہ دائی کے قول اور فعل میں تضاد اللہ پسند نہیں کرتا اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون عبور مقت مند اللہ ان تقول ما لا تفعلون تم وہ باتیں کہتے کیوں تو تم کرتے نہیں کیونکہ اللہ کو غصے کے لئے خاص سے ناراض گی اور غصب کے لئے خاص سے یہ بات سب سے بڑی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں تو احسن دعوت کا لازم حصہ اپنا عمل بھی ہے اور ویسے بھی یاد رکھ ایک دائی کی دعوت میں تاثیر بھی طبی ہے جب ایک ذاتی نمونہ موجود ہے جب دائی کی دعوت میں قول اور فیل کا تضاد ہے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے خود نماز نہیں پڑھ رہا لوگوں کو زکاة کا پیغام دے رہے خود زکاة کی مان رکاوٹ دے رہے لوگوں کو اخلاق کا در خود سب سے زیادہ بد اخلاق کی برات رہے تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے اچھی بات وہ ہے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا لیکن صرف دعوت نہیں ایسی دعوت جو خود عمل صالح کرتا ہے میں تمہیں اسلام اور فرما برداری اور سر تسلیم خم کرنے کا معاملہ تو سکھا رہا لیکن میں خود سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا اور اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا دعوت اللہ دعوت اللہ القرآن یہ سب سے اچھی بات ہے اللہ کے طرف دعوت دینا احسن عمل ہے دنیاوی دعوتوں میں اور قرآن اور اللہ کی طرف دی جانے والی دعوتوں میں کیا فرق ہے دنیاوی دعوتیں برپا کی جاتی ہیں ایک سے ایک بڑی ایک سے ایک شاندار برپا کی جاتی ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے جو یہ دنیاوی دعوتیں برپا کی جاتی ہیں اس پہ مقصد لوگوں کو ملنا جلنا آپس میں میل ملاقات یا انجائیمنٹ انٹرٹینمنٹ دل لگی دل کا بہلانا یا لوگوں کو مل کے اپنے رسوخ اپنے تعلقات محبتیں ناتیں ڈیولپ کرنا دنیا کے فائدوں کے لئے یا پھر دنیاوی محفلیں برپا کی جاتی ہیں دعوتیں برپا کی جاتی ہیں اپنی حیثیت کو دکھانے اور ثابت کرنے تقبر اور یا کے لئے اس کے برعکس اللہ کی طرف دعوت اس کا کیا مقصد ہے لوگوں سے ملاقات نہیں اللہ کے بندوں سے اللہ کی ملاقات کروانا ان کو رب کی ملاقات یاد کروانا دنیاوی محفل کا مقصد انجائیمنٹ انٹرٹینمنٹ دل لگی آرزی لیکن اللہ کی دعوت کا مقصد اپدی انجائیمنٹ اپدی قرار اپدی سکون راحت خالدین افی حابد سفر ادم میں سکون راحت انجائیمنٹ ریلیکسیشن دنیا کی محفل اور دنیا کی دعوت لوگوں کو لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات ڈیویلپ کرنا تھا کہ دنیا کا فائدہ ہو دنیا میں کوئی ایڈوانٹج ہو لنکس کانٹیکٹ سفارش ہیں لیکن اللہ کی دعوت تعلق اللہ سے بنانا ہے لنک اور بانڈ اللہ سے بنانا ہے خالق مالک مخلوق کو رب سے جوڑنا ہے دنیا کے فائدے نہیں اخروی فائدوں کے لیے عارضی مطا کے نہیں عبدی مطا کے لیے اور دنیاوی محفلوں کا مقصد اپنی بڑائی اپنی شورت اپنی نام بری اپنا دکھاوا اللہ کی محفلوں کا مقصد اللہ کے کبریائی اللہ کی بزرگی اس کی شان اس کی پاکی اور اس کا تعرف کتہ بڑا فرق ہے ایک کا حدف عارضی اور ایک کا حدف عبدی ایک کا حدف مخلوق دوسرے کا حدف خالق اللہ ہمیں صحیح اہداف سے محفلیں اور دعوتیں برپا کرنے کی خوش نصیبی عطا فرما دے تو اللہ نے فرما سب سے اچھی بات وہ ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف دعوت دینے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں کوئی دعوت دینے والا اپنے گھر کوئی اپنی سواری کو دعوت میں پیش کرتا ہے کوئی اپنے مال کو پیش کرتا ہے کوئی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لئے اپنا قلم استعمال کرتا ہے کوئی اپنا ہاتھ استعمال کرتا ہے کوئی سائٹس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی واتس اپ پہ دعوت دے رہے کوئی انٹرنیٹ کے اوپر کوئی فیس بک کے اوپر تو ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا پوٹنشل ہے کیا صلاحیت ہے کہ ہم احسن طریقے سے اس دعوت میں اپنا کردار ادا کریں جو جس انداز میں دعوت دیتا ہے اس کا وہ عمل اللہ کے نزدیک احسن ہوتا ہے اور اپنے محاسبہ بھی کر لیجئے کہ اس دعوت میں کردار ادا کرنے کے دوران ہمارے اخلاق ہمارے معاملات ہمارے عبادات میں حسن ہے اس احسن عمل کے ساتھ منصوب ہونے کے بعد کہیں کول اور فیل میں تضاد تو نہیں عمل سوال ہن کی قیفیت ہے انی من المسلمین کا اعتراف اور ندا ہے کہ نہیں لوگوں کے خوف لوگوں کے پریشر میں کہیں اسلام کے دعوے میں کچھ کمی تو نہیں لہذا اللہ نے فرمایا کہ اس ثابت قدمی کا جو تم مظاہرہ کروگے پھر اس ثابت قدمی میں آکے اللہ کے دین کی طرف جب تم دعوت دینے لگو جس دین کو جس کلام کو جس رب کو تم نے خود مانا ہے جانا ہے اپنایا ہے اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بنائے اپنا ذابطہ خیات بنائے پھر اس کے طرف ثابت قدمی سے تم لوگوں بھی تو دعوت دینے لگو تو جب تم یہ کروگے تو تمہارا وہ عمل سب سے احسن ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا آپ نے دعا کی تھی خطبہ حجت الویدہ کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن میں حکم دیا تا بلغ ما انزل الہی کام رب اکتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراب دعوت اور تبلیغ دن رات صبح شام کرمی سڑی جاڑے طفان اپنے پرائی امیر غریب حاکم محکوم آقا غلام دوست دشمن سب کو دعوت ہر حال میں دعوت تکلیفوں کے مجبور کیے جا رہے ہیں چمڑا بھگو بھگو کر چوسنے پر ساتھی مجبور کیے جا رہے ہیں پیٹ پر شکم پر پتھر دعوت جاری ہے اتنی دعوت ثابت قدمی استقامت کے ساتھ امیلا سوالحن بھی ہیں وَقَالَ اِنَّا نِمِن الْمُسْلِمِن بھی ہیں حج تلویدہ جمع غفیر ہے سامنے آپ نے سوال کیا گواہی کے لئے کیا میں نے تم تک اللہ کا کلام پہنچا دیا تین دفعہ سوال اتوڑا جمع غفیر قَالُو بَلَ آپ نے پہنچا دیا آپ نے فرمایا الہی گواہ رہنا الہی گواہ رہنا الہی گواہ رہنا اور پھر آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کی گواہی سامعین سے لینے کے بعد اللہ کو گواہ بنانے کے بعد سامعین سے مخاطب ہو کر قَال فَلْيُبَلِّغْ میں نے تو پہنچایا اللہ کی حکم سے اب تم پہنچانا جو یہاں پہ حاضر ہیں وہ غیب کو پہنچا دیں اللہ کا حکم بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت بھی ہے حدیث کی تاقید بھی ہے فَلْيُبَلِّغْ الْغَائِ وَشَاحِد پہنچا دو اور پھر یہ تینوں چیزیں قرآن حدیث سنت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کے پھر دعا کی الہی مصرور و شاداب رکھنا مصرور و شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اللہ ہمیں قرآن حدیث اور سنت کے ان احقامات کی عطاعت کر کے حدیث کی دعا کے مستاق پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمان اللہ نے فرمایا کچھ چہرے اس دن شاداب ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جو رب دے رہا ہوگا وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے ان میں سے کچھ انشاءاللہ وہی ہوں گے جنہوں نے بات سنی اور اس کو سنا دیا اللہ نے کہا وہ بہترین بات ہے پھر جب دعوت دے جاتی ہے تو اردگرد محول میں نیکی بھی ہوتی برائے بھی ہوتی ہے آگے اللہ نے طریقہ بتایا تم اس بدی کو نیکی سے دور کرو سب تم خود رب ان اللہ کہو گے پھر استقامت سے جمو گے اور پھر جس پر خود جمعے اور لوگوں کو دعوت دینے لگو گے تو اپوزیشن تو ہوگی مخالفت تو ہوگی روڑے تو آئیں گے کانٹے تو بچھیں گے باتیں تو سننی پڑیں گی یہ تو ہو یہ تو سنت الانبیاء ہے یہ تو اب مخالفت اور یہ تو اللہ کی سنت ہے لانبیو ورنہ کمی تو آئیں گے تو جب لوگ تم سے برائی کریں ظلم کریں زیادتی کریں اناد کریں حسد کریں دشمنی کریں تو پھر کیا کرنا احسن کام کرنے لگے ہو اب احسان کرنا ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا دین کی دعوت میں دائی کو طریقہ سکھایا جارہا ہے پھر دورہ لیجی یہ احسن کام ہے اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے اللہ کے ہاں یہ احسن و مقبول ہے محسن رب سے احسن قرار دے رہا ہے یہ احسن کام کرنے کے لیے تمہارے عمل سوالے تمہارا اعلان اسلام اور پھر تمہارے اندر ایک سبر کا پہاڑ کہ جب تم سے کوئی برائی اور زیادتی کرے تو اس کی برائی کو بھلائی سے دور کر دو یہ وہ حکمت کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ نرمیاں کرو سختیاں نہ کرو یہ ہے حکمت سے دعوت لوگ تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے جھگڑا کریں گے مباحثہ کریں گے مجاہدلہ کریں گے تنقید کریں گے تم نے حکمت اور خیرخواہی اور محبت اور خلوص کے ساتھ ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرنا ہے جب تم یہ کرو گے نا اللہ حکم دیتا ہے پھر اس کے بعد ملنے والی چیز کا وعدہ بھی کرتا ہے تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عطاوت پڑ گئی ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا کیا یہ ہو سکتا ہے ظلم کے بدلے نرمی سختی اور تشدد کے بدلے در گزر زیادتی کے بدلے حلم اور صبر اور وہ دشمن دوست بن جائے گا برائی کو بھلائی معاشرہ اور محول تو کہتا ہے کہ وہ سر پہ چڑھ کے اُلٹا ناچے گا تمہیں ایکسپلائٹ کرے گا تمہیں مزید مسیوس کرے گا تمہیں مزید کمزور کرے گا شیطان یہی کہتا ہے رحمان کیا کہتا ہے رحمان یہ کہتا بھی ہے اور محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھاتا بھی ہے کہ تمہارا تمہارا جانی دوست تمہارا جگری دوست بن جائے گا بنے کے نہیں بنے مکہ کی گلی وہ سر میں کودہ پھینکنے والی عورت ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر گری کرنے جاتے ہیں عیادت کرنے جاتے ہیں پھر لگتا ہے جب تک وہ بخار میں تپتی رہتی ہے آپ عیادت بھی کرتے ہیں جھاڑو بھی پھیرتے ہیں پانی بھی بھرتے ہیں برائی کیا برائی کی تھی سر میں کودہ پھینکتی تھی کیا کیا تھا عیادت معاف کیا تھا غصے کو پی گئے تھے قازمین الغائز عفین آنا الناس واللہ ہو یحب الموسنین کیا تھا کیا تھا کیا تھا برائی کو بھلائی سے دور کیا تھا کیا تھا کیا تھا جتنی بڑی برائی تھی اتنی بڑی بھلائی تھی جب سے کیا ہوئی تھی اسلام قبول کیا تھا کیا تھا وہ جادو گر کے ڈر سے جانے والی وہ بڑیا بستی سے نکلی تھی کیا کہہ رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے دو بدو بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وہ تو نہیں جانتی تھی میں کس کو کہہ رہی ہوں لیکن آپ کو تو آپ کے مو در مو کہہ گئی تھی میری بستی میں جادو گر آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مو پہ جادو گر کہہ گئی خوصہ پی گئے معاف کر دیا احسان کیا کہ نہیں اتنی کٹڑ مخالف اور اتنا کٹڑ بغض رکھنے والی اور اتنی خائف خاتون کہ نہیں چلا تھا سمامہ بن نسال قتل کی خواہش رکھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی گردنیں کٹنے والا مسجد نبوی کے ستون سے بند آئے ہیں بتاؤ سمامہ تمہارے ساتھ کیا کرو وہی جو ایک سردار ایک سردار کے ساتھ کرتا ہے معاف کریں گے فدیہ لیں گے احسان کریں گے تینوں آپشنز بتائیں اور ساتھ اپنے رویے بتائیں ایک دن دو دن تین دن تیسے دن آپ نے کیا فرمایا تھا سمامہ کا چھوڑ دو مدینہ کے باہر گئے تھے ایک جشمہ تھا قسل کیا پاک صاحب کو آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا جانی دشمن تھا خون کا پیاسہ تھا قتل کی خواہش رکھتا تھا جگری دوست بن گیا تھا کیا کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جتنا مال جتنا وقت اسلام کی مخالفت میں لگایا خدا گوائے میری خواہشوں سے زیادہ مال اور وقت اسلام کی معافلت میں لگاؤں گا امی حکیم ابو جہل کی بہو ہند ہند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا حسد حمزہ کی اتنی بڑی دشمن وہ جہالت کے دور میں کچھا کلیجہ چھبانے والی مرحبا ہاں فاتم مکہ ہے لا تصریب علیکم اليوم کا اعلان ہے اور ہند آتی ہے اور آپ کہتے ہیں مرحبا ہے ہند یہی تو ہے برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو ویلکم ٹو اسلام ہند یہی ہے برائی کو بھلائی سے دور کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے جتنی برائی کیا اپنے اس نے اتنا ہی احسان کیا اخلاق میں معاملات میں ترگزر میں معافی میں جو جتنا بڑا دشمن تھا وہ اتنا بڑا جگری دوست پڑ گئے اکرمہ وہ بیوی لاتی ہیں امہ حکیم کیا آپ نے واقعی اکرمہ کو معاف کر دیا ہاں میں نے اکرمہ کو معاف کر دیا بیوی جاتی ہیں اکرمہ کو ڈھونے کیلئے اکرمہ کو واپس لاتی ہیں رودہ دیں آپ سن چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا ان کو بھی معاف کر دیا جو خود سمجھ رہے تھے کہ میں قابل معافی نہیں ہوں تو جب ایسے کٹڑک دشمنوں کو معاف کیا تھا تو وہ کیا بنے تھے جانی دوست ہی بنے تھے ہمیں کیوں یقین نہیں آتا کیونکہ شیطان یقین آنے نہیں دیتا اللہ نے کہا کہ وہ تمہارا جگری دوست بنے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کے نمونوں نے کر دکھایا کہ وہ جگری دوست بنے گا اللہ ہمیں سبر دے ہمیں تحمل دے بردباری اور معاملہ فہمی کے ساتھ دعوت دینے کے طریقے سکا یہ طریقہ بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ صفت کونسی صفت برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے کے صفت یہ نصیب نہیں ہوتی کن لوگوں کو کیا چاہیے اس میں صبر زبط نفس مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں اللہ ہمیں وہ نصیبے والا بنا دے آج امت ناتیں بھی پڑتی ہے درود بھی گن گن کے تو پڑتی ہے اور پھر وہ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمنوں کو جگری دوست بناتے تھے آج امت کے افراد جگری دوستوں کو دشمن بنا رہے ہیں آج مسلمان اور دین کی دعوت دینے والے لوگوں کو دین سے متنفر کر کے بھگا رہے ہیں اور اپنے سے بھی دور کر رہے ہیں اپنوں کے اندر نفرتیں رشتوں کے اندر عداوتیں پیدا کرنے والے دین کے دائی بن جائیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر فخر بھی جتائیں کہ قولہ انی من المسلمین کا کونسا طریقہ ہے اچھا پھر صبر کا ایک طریقہ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہت محسوس کرو یہ کب تم خود ثابت قدم ہو اللہ کو مان رہے ہو ثابت قدمی سے اسلام پر چل رہے ہو لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر رہے ہو لوگ تمہیں ایسا ظلمہ زیادتی کرتے ہیں تمہاری بیزتی کرتے ہیں تمہاری زلط کرتے ہیں محفل میں بیٹھ کے تمہاری تنقید کرتے ہیں شیطان کیا کہتا ہے اچھی بلی حق سچ بات بتا رہی ہے نیکی گناہ بتا رہی ہے حلال حرام بتا رہی ہے اور یہ جس کے پاس چار حدیثوں کا علم نہیں گھڑی بھر اس کا پیمانہ نہیں ہے اور یہ تجھے محفل میں زلیل کر کے چلی گئی آتو سے اس کو ایک کی چار سنا شیطان رقصاتا ہے یہ جادی کائن تجھے سنا کے تو اتنی بڑی معلمہ تو اتنی بڑی عالمہ تیرے پاس اتنا حدیث اور قرآن کا فہم اور تو حق سچ بول رہی ہے اور تیرے سامنے یہ جھوٹ بول کے تیرے سامنے یہ غلط بات کر کے تجھے زلیل اور رسوہ کر گئی شیطان کہتا بھی ہے اور کہے گا بھی اس کو سنا اس کو زلیل کر اس کو رسوہ کر شیطان اقصہ ہٹیں دلائے گا اتنا بڑا عظم الامور کرتے وقت اگر تم کر گزرے وہ تو برداشتی نہیں کر سکتا وہ تمہیں وسوسے دلائے گا آج اگر اس کو چھوڑو گی کل یہ تمہیں اور زلیل کرے گی آج اگر اس کو ماف کرو گی کل تمہیں اور ایکسپلائٹ کرے گی یہ سب کچھ شیطان سکھاتا ہے اللہ نے فرمایا اگر اس وقت تمہیں شیطان برائی کو بھلائی سے روکنے میں تمہیں شیطان روکے تو پھر کیا کرو فَسْتَحِزْبِ اللَّهُ کونسی دعا عَوْزُ بِاللَّهِ مَنَ الشَّيْطُونَ الرَّجِمْ دین کی دعوت میں محفل میں کوئی کجی کرے کوئی بحث کرے کوئی تنقید کرے کوئی کرٹیسزم کرے کوئی لا یعنی بے کار کی ڈیبیٹ کرے سبر تحمل ٹالرنس معاف حلم پرتباری معاملہ فہمی اللہ ہمیں یہ ذرف سکھا دے اللہ ہمیں یہ ضبط نفس اور صبر عطا فرما دے اللہ ایسی دعوت میں برکت عطا فرما دے اور پھر ربی عَوْزُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ شَيْطِينَ وَعَوْزُ بِكَ رَبِّيَنْ يَحْصُرُونَ تو تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو وہ سب سنتا اور جانتا ہے کتی تسلی تم جس کے کلام کی دعوت جس کی رضا کے لیے دے رہے ہو اس نے سن لی نا اور جو اس نے تمہیں بات کی وہ بھی اس نے سن لی وہ بدلہ خود ہی لے گا اور جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ تمہاری تنقید نہیں کر رہا تمہاری مزاق نہیں اڑا رہا یہ تو میری تنقید ہو میرا مزاق اڑا رہا ہے جس کی لیے کر رہے ہو اس نے سن بھی لیا اس نے جان بھی لیا تو بس پھر صبر کرو اس کو درگزر کرو اس کا معاملہ اس کے رب کے حوالے کرو بہت خوبصورت سا یہ پورے کا پورا تفسرہ اور لا عمل سکھانے کے بعد پھر اللہ اپنی ذات کا تعرف اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چان اللہ خالق اپنی مخلوق کا تعرف کروانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کچھ سورج کو پوچھتے ہیں کچھ چاند کے پجاری سورجہ چاند کو سجدہ نہ کرو اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر فیل واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے کتنا لوجک اور کتنا خوبصورت سا طریقہ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہتے ہیں تو پرواہ نہیں جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سننی پڑی ہوتی ہے پھر جو ہی کہ ہم اس نے پر پانی برساتے ہیں وہ یکا یک پھبک اٹھتی ہے پھول جاتی ہے یقیناً خدا اس مریوی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ آیت قرآن میں بہت دفعہ یہ مثال آتی ہے کس کے لیے قرآن اور اللہ کے کلام کی تعلیمات اور بارش کے ذریعے مردہ دلوں اور مردہ بستیوں کو زندہ کرنے کی نوید کے لیے خوشخبری کے لیے اور باس بات الموت زندگی بات موت کے عقیدے کو راست کرنے اور فکر آخرت کو دلوں میں جمعنے کے لیے جو لوگ ہماری آیات کو الٹا معانی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں خود ہی سوچ لو کہ وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھوکا جانے والا ہے یا جو قیامت کے روز امن کی حالت میں ہوگا کرتے رہو جو کچھ تم چاہو تمہاری ساری حرقتوں کو اللہ دیکھ رہا ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا برگر حقیقت یہ ہے یہ ایک زبردست کتاب ہے باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے یہ ایک حمید اور حکیم کی نازل کردہ چیز ہے اللہ نے پیچھے کافروں کا طریقہ بتایا نا کہ یہ خود بھی نہیں مانتے اس کو سننے سے روکتے ہیں سنانے والوں کو روکتے ہیں اور اس میں انٹیفیرنس ڈالتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ تم چاہے سننے سے روکو چاہے سنانے والوں کو روکو چاہے سناتے وقت اس میں کسی قسم کی ڈسٹریکشن کرنے کی کوشش کرو اس پر باطل نہیں آ سکتا اس پر تم ڈارٹ نہیں ڈال سکتے اس کو تم روک نہیں سکتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جو کچھ کہا جا رہے ہیں اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی گئی ہو آپ کو پتا ہے نا کہ تمام انبیاء کو دین کونسا دیا گیا تھا دین اسلام بھی تو دیا گیا تھا اور تعلیمات ایک ہی تھی کیونکہ رب ایک ہے رب کا پیغام وحی تعلیمات احکامات ہر نبی کے ساتھ ایک تھے بے شک تمہارا رب درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بنا کر بھیڑتے عجمی کس کو کہتے ہیں عجمی عربی زبان میں گھونگے کو کہتے ہیں وہ شخص جو بڑی فساہت کے ساتھ روانی کے ساتھ بول نہیں سکتا اٹک اٹک کے بولتا ہے یا بولتا ہی نہیں ہے یا گھونگا ہے اصل میں عربوں کو اپنی زبان کی فساہت اور بلاغت اور اپنی روانی پر اتنا غرور اور گھومند اور غرہ تھا کہ وہ غیر عربیوں کو کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو اتنی زبانی سے بولتے ہیں ہم تو اتنی فساہت سے اور بلاغت سے بات کر کے بات کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ جو نون عربز ہیں یہ تو گونگے ہیں یہ تو اپنی بات ہی نہیں ظاہر کر سکتے تو لہٰذا عربی غیر عربیوں کو اپنی فساہت کے غرور میں آ کر اجمی کہتے تھے تو اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم اس کو قرآن کو اجمی بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کیا گیا آپ کے پتہ ہے کہ اللہ کے جو پہلی کتابیں ہیں وہ عبرانی زبان میں تھی تو اللہ نے فرمایا کہ اور وہ عبرانی کیا تھی وہ نون عربی تھی وہ عجمی زبان تھی تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے پیچھنے نبیوں کی زبانوں میں اسی لئے نہیں اتارا کہ یہ لوکل جو لوگ ہیں ان کی زبان کے مطابق کو اور ان کو سمجھنے میں وہ کہتے کیا عجیب بات ہے کلام عجبی ہے اور مخاطب عربی ہے ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لئے تو خدایت ہے اور کیا ہے شفا ہے آج ہمارے معاشر میں قرآن کو پہلے شفا قرآن ایکچلی کیا ہے قرآن کا اصل مقصد تعلق بالقرآن کا نزول قرآن کا تعلیم القرآن کا تعلق بالقرآن کا اول اور اصل مقصد ہدایت ہے اللہ نے جب قرآن تھمایا علف نام میم ذالک القتاب لا رعب فی یہ کیا ہے شفا برکت رحمت نہیں حدل للمتقین تو قرآن کے تعلق اور نزول اور تعلیم اور تدریس اور تبلیغ کا اول مقصد تو خدایت ہاں اس کے ساتھ رحمتیں بھی ہیں برکتیں بھی ہیں بکششیں بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں اور شفا بھی ہیں قرآن شفا ہے شفا اللہ ناز شفا اللہ ما فی السطور ہاں شفا ہے ہر قسم کی بیماری جسمانی بیماری روحانی بیماری ذہن کی دلوں کی قلب کی بیمار گھرانوں کی بیمار معاشروں کی بیماریاں ہوتی ہے نا جسمانی بیماریوں کا توڑ ہے آیات شفا اس میں موجود ہیں انبیاء کی دعائیں ربی انی مسانی اززرو انتار ہم الراخمین ایک نبی کی شفا کی دعا ہی تو ہے جسمانی بیماریوں کا بھی توڑ ہے اور پھر جادو ٹونا کہانت منتر حسد نظر ان تمام چیزوں کی بھی شفا ہے جنات ان تمام چیزوں کو توڑ بھی ہیں اس میں اور پھر کچھ بیمار دل ہے لائلمی کی بیماری اس میں ہے شفا ہے لائلمی جہالت کفر شرک نفاق کی بیماری نفاق کا روک جس کو لگ جائے شفاق کہاں سے ملے گی قرآن کے تعلق سے اور پھر اگر آپ دیکھیں تو حسد کینے بغض یہ دل کی بیماریاں ہے نا حوض تمہ لالچ بخل یہ سب دلوں کی بیماری اور ان قلبی بیماری کا علاج بھی قرآن کے تعلق نہیں ہے اب پھر اگر ہم دیکھیں تو وساقات گھرانے ہی بیمار ہیں معاشرے بیمار ہیں گھروں کو معاشروں کو نفرتوں کا تفرقے کا بدتوں کے روگ لگ جاتے ہیں نفاق کے روگ لگ جاتے ان گھرے لوں بیماریوں کو اور معاشرتی بیماریوں کا توڑ بھی قرآن ہی میں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ خدایت ہے اور شفا ہے مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کی لئے کانوں کا ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو وہ شخص جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا اس کو قرآن کی دعوت بلکل ایسی ہے اس شخص کسی ہے جس کو دور سے پکارا جائے قرآن کو نہ ماننے والا قرآن کی حقانیت کو نہ جاننے والا اور ایمان نہ لانے والا اگر قرآن سنے گا تو بلکل ایسے سنے جیسے کوئی شخص دور سے سنتا ہے کبھی کسی آواز کو چاہے وہ کتنی اونچی ہی کیوں نہ ہو جب اس کو ہم دور سے سنتے ہیں تو اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے مثلا آپ نے کئی دفعہ یہ محسوس کیا ہوگا بہت اونچی آواز جو چاہے لاؤڈ سپیکر پہ بھی آ رہی بسا اوقات وہ ازان کا کلمہ جس کو ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں پوری ترتیب ہمیں پتا ہے لیکن جب دور کی مسجد سے آتی ہے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ازان آ رہی ہے لیکن کیا الفاظ لگ لگ سمجھ میں آتے نہیں نا بات سمجھ میں آئی کسی چیز کسی آواز کے کسی دعوت کے پیغام کو سمجھ نے کے لیے پھر اس چیز کے ساتھ قرب بھی ضروری ہے بود اور دوری اس کے فہم اس کے تدارک اور اس کی کمپریہنشن میں رکاوٹ بن جاتی ہے حالانکہ دور کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے کان کے پردے کو وہ لہرے چھوتی ہیں ہمارا دماغ اس آواز کو کمپریہنڈ کرتا ہے ریسیف کرتا ہے پرسیف کرتا ہے لیکن الفاظ کی سمجھ نہیں آتی اسی طرح تعلق بالقرآن میں بھی اگر سامعین کے دل اللہ کے کلام اور اللہ سے دور ہوں گے تو اس دوری اور اس بود کی وجہ سے آواز تو پہنچے گی لیکن پیغام تعلیم سمجھنے اور ایمان اور ہدایت پانے کیلئے پھر کیا ضروری ہے اللہ کا قرب اور تعلق بالقرآن کا قرب قرب الہی کیسے ملتا ہے اللہ کی پہچان برہان ایمان سے بھی ملتا ہے لیکن ذکر الہی سے سجدوں کی کسرت سے اور ازواج کی خدمت سے اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیتی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا اگر تیرے رب نے پہلے سے ایک بات دین نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا اور در حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اسطراب انگیش شک میں پڑے جو کوئی نیک عمل کرے گا اللہ کو فرق پڑتا رسول صلی اللہ علیہ السلام کو فرق پڑتا فرشتوں کو فرق پڑتا نہیں جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنی لئے کرے گا اس کا وابال اس کی ماں پر اس کی باپ پر اس کی بستی پر اس کی برادری پر نہیں اس کا وابال اسی پر ہوگا اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں اس ساتھ کا کونسی ساتھ کا موت یا قیامت اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے وہ ہی ان سہارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں نکلتے ہیں اسی کو معلوم ہے کہ کونسی مادہ حاملہ ہوئی کس نے بچہ جنا پھر جس روز ان لوگوں کو پکارے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک کہ کہیں ہم کہ چکے نا آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں اس وقت سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے آپ دیکھیں کہ یافت اس پر آجاتی ہے تو وہ مایوس دل چکستہ ہو جاتا حالانکہ کیا ہے مایوس ہی کفر ہے مگر جو ہی سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تکلیف کس رحمت سے جاتی ہے اللہ کے حکم اللہ کے ازن اللہ کی رحمت سے جاتی یہ یہ کہتا ہے میں تو تھا ہی اسی کا مستق اور میں نہیں سمجھتا کبھی قیامت آئے گی لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے ہی کروں گا حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازم ہم بتا چکے ہیں کہ وہ کیا بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں بڑے گندے عذاب کا مزا چکھائیں گے انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ مو پھیڑتا ہے اکڑتا ہے اور جب آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چھوڑی دعائیں کرتا ہے ذہنوں میں دہرہ لیجئے نعمت کے ملنے کے وقت رب پسند طریقہ اور تکلیف کے آتے وقت رب پسند طریقہ یہ دونوں کیا ہیں امتحان کے پرچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو شخص سے بڑھ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہم دیکھتے کہ عطمہ بن ربیہ نے بھی یہ کہا تھا کہ میرے ساتھی میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس کی مخالفت سے رکھ جاؤ اگر اس سچ ہوا اور یہ لوگوں پر غالب آگیا تو اس کا غلبہ تمہارا غلبہ اس کی حکومت تمہاری حکومت اور اگر دشمن اس پر غالب آگئے تو تم اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھانے سے بچ جاؤگے تو بلکل اسی سے ملتی جو دی بات اللہ نے کہا کہ دیکھو سوچو تو سئی کہ اگر یہ اقامات واقعی اللہ کی طرف سے ہوئے اور تم انکار کرتے رہے تو پھر بہت پڑے میں ہاورڈ سے پڑ کے آئے میں اور دنیا کی ترقی میں بہت آگئے ہیں اللہ نے بہت مال علم عدہ اقتدار ترقی کاروبار پیشہ سب پشت دیا اللہ دے دیئے ازواج فرما بردار دیئے لیکن اسلام سے محروم مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود ایتھیسٹ دہری آئے تو ایک دن ایک محفل میں میرے بھائی کو ملے اور ان سے انہوں نے سوال کیا کہ دیکھو دوستی بہت ہے دیکھو تم جو یہ ہر وقت نمازیں پڑھتے رہتے ہو محفل میں سے بھی اٹھ کے تم نماز پڑھنے کے لئے چلے جاتے ہو اور یہ جو تم ہر وقت صدقہ خیرات کرتے رہتے ہو دیکھو اگر تمہیں کسی دن جیسے کہتے نا ویرے سرکیسٹکلی اور تنقید کرتے وہ اس نے کہا کہ اگر تم موت کے بعد جو تم لوگوں کا تصور ہے تم وہاں گئے اور تمہیں پتا چلا کہ یہ سب کچھ تو چاہیے ہی نہیں تھا یہ ضروری نہیں تھا تو تمہیں کتنا افسوس ہوگا کہ تم نے اپنا کتنا مال کتنا وقت کتنی صلاحیت ہیں اس میں کھپا دی کتنا تمہیں افسوس ہوگا تو میرے بھائی نے کہا کہ دیکھو مجھے تو جو افسوس ہوگا تو ہوگا تم پہلے یہ سوچو کہ میں تو کر کے جاؤں گا اور مجھے اگر پتا چلا کہ یہ سب کچھ ضروری نہیں تھا تو میرے افسوس کی فکر چھوڑو تم یہ سوچو اپنے آپ کو پوچھو کہ اگر تم یہ سب کچھ کیے بغیر چلے گئے اور وہاں جا کے تمہیں پتا چلا کہ یہ سب کچھ ضروری تھا تو پھر سوچو تمہارا کیا بنے گا ایسی ہی حالت ہے ایسی ہی حالت ہے شیطان جب ان لوگوں کے اوپر مسلط ہو جاتا تو انہیں سمجھنے نہیں دیتا اور بات اتنی حق بات جو ان کے دلوں میں اترنے نہیں دیتا ورنہ اگر کسی کو واقعی حقیقت پتا چل جائے کہ لیکن میں خالی ہاتھ چلا گیا تو میرا کیا بنے گا اس کے بعد وہ خاموش تو ہو گیا لیکن یہ کہ زد اور ڈٹائی بس ہوں کھاتے ایسی چیز ہے جو واقعی گلے کا توک اور آنکھوں اور کانوں کا ڈارٹ بن جاتی ہے سمجھنے اور محفل میں لا جواب ہو جانے کے باوجود وہ اپنی اسی لا دینیت پر جمع رہا لیکن اس کے بعد پھر اس نے مباحثہ نہیں کیا بہرحال اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں انکار کرتے رہے تو شخص سے بڑھ کر بھٹکا وہ اور کون ہوگا جس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا انقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق اور ان کے اپنے نفس میں بھی یہاں تک ان پر بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی پر حق ہے اللہ نے کہا کہ میں ان کو نشانیاں دکھاؤں گا اور اللہ نے مشرقین مکہ کو بہت سے مجزات دکھائے اقتربت سات و انشق کمر پھٹا ہوا چاند بھی دکھایا اللہ نے حقیقتا مشرقین مکہ اور کیا اللہ روز تلو آفتاب غروب آفتاب تمام انسانیت کو سورج چاند ستار حسمان میں اڑتے و پرندے موجزن سمندر لہریں ہوائیں بادل اسی آسمان پہ اللہ کی آفاق کی نشانیاں کیا ساری مخلوق کو نظر نہیں آتی اللہ تو سورج میں چاند میں ستاروں میں یقایت دن ہے اس کے بعد رات کے ہو جانے میں اسی آسمان پر کبھی سیاہ بادل کبھی سرخ بادل کبھی سرخ آندیاں کبھی نیل گون آسمان اور کبھی اسی آسمان سے برستی ہوئی بارش اور پھر اسی آسمان پر سجی ہوئی رینبو یا قوس قضا یہ اللہ کی آفاق کی نشانیاں نہیں تو اور نہیں جا رہی انسان کا فہم انسان کا شعور اس کا ادراک بڑھتا چلا جا رہے جیسے جیسے سائنس کا ارتقاء اور ترقی ہو رہی ہے یہ آفاق کی نشانیاں ہمیں پتہ نہیں چلتا جا رہا کہ کتنے ستارے ایسے ہیں کتنی کہکشائیں ایسی ہیں کہ جن سے روشنی چلی ہوئی ہے اور ابھی پہنچی نہیں ہر روز کتنا ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ جس دن آج کتنے ستاروں کی روشنی ہمیں پہنچے گی اور آج ہم وہ ستارہ دیکھیں گے یہ اللہ کی آفاق کی نشانیاں ہیں انسان جیسے جیسے ترقی کرتا ہے وہ رب سے دور نہیں آفاق نشانیاں ہی تو ہیں اس دور کا انسان نہ وائرس کو دیکھتا تھا نہ بیکٹی ریا کو دیکھتا تھا نہ فنگس کو دیکھتا تھا نہ پیرا سائیت کو جانتا تھا آج ہم سب جانتے ہیں ہم کینسر کے منٹی پلائنگ سیلز کو بھی جانتے ہیں ہم لوکیمک سیلز کو بھی جانتے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ اللہ کی تمام نشانیاں اور پھر صرف اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو آفاقی نشانیاں یعنی کائنات کی نشانیاں دکھائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غلبہ اسلام نفاظ اسلام کی برکتوں کی نشانیاں بھی تو دکھائیں دکھائیں کہ نہیں دکھائیں تئیس سال کی احسن دعوت کے بعد اللہ نے نشانی نہیں دکھائی کہ کیسے دل بدلے تھے سوچیں بدلیں تھے رویے بدلے تھے اخلاق بدلے تھے یہ نشانی تو تھی اس قرآن کی حق قانیت کی تھی جو اللہ نے دکھائی تھی حیات تیبہ میں یہ موجزہ ہی تو تھا قرآن کے حق قانیت کا کہ وہ جو اپنی بیٹیوں کو کونوں کے اندر پھینکتے تھے اپنے ہاتھوں سے دباتے تھے وہ بیٹیوں کو بوسے دینے لگے اپنے قندوں پہ اٹھانے لگے یتیم بچیوں کی کفالت کرنے لگے وہ جو ماں کی صداگری کرتے تھے وہ جو بیویوں کو بیچتے خریدتے تھے ان کے پاؤں دبانے لگے ان کی معاملت اور مدد کرنے لگے ان کی گھرداری میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے لگے ان کے نان نفکی اور اخراجات اور ناز نخرے برداشت تھے وہ مٹکوں کے اوپر پتھر مار کے گلیوں میں شراب بہانے لگے وہ جو خنزیر اور وہ جو حرام کاریاں کرتے تھے وہ جو قتل اور رہزنیاں کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے شیر اور شکر بھائی اور اپنے گھر اپنے کاروبار اپنی جائدات اپنے باغ بانٹنے لگے یہ موجزہ نہیں تھا اس قرآن کی حقانیت وہ جہاں پہ فتنہ تھا فساد تھا لوٹ مار تھا قتل تھی رہزنی تھی ڈکیت تھی وہاں پر آمن ہو گیا وہاں پہ محبتیں ہو گئیں وہاں پر ایک عورت تنہا سفر کرتی تھی اور کسی کو خوف نہیں ہوتا تھا مجھے رہے امت مسلمہ کی تاریخ آج تک اس قرآن کی حقانیت کا چیخ چیخ کے اعلان کرتی کہ مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم اور حق تربیت ہی تو ہے سپین کے اندر عیسائیوں نے کیا ظلم کیا اور جب مسلمان سپین کے حکمران بن کے گئے تو انہوں نے کیسے در گزر مسلمان فلسطین کے اوپر حاکم تھے تو اس کے اندر رہنے والے یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تھا کیسے ترگزر تھا کیسے ریلیجس ٹالرنس تھی اور اب جب یہودی اس زمین کے اوپر ناچ رہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے جب انگریز آیا اور کیا دیکھ لیجئے یہ تمام ردادیں اس بات کو کھول کھول کے بتاتی ہیں کہ یہ قرآن کی حقانیت کا ثبوت ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی حقانیت کا ثبوت ہے اسلام کے نفاظ اور اسلام کی تبلیغ اور اشارت کی حقانیت اور سخی ہونے کا ثبوت ہے تو یہاں تک ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے آگار ہو یہ روگ اپنے رب کی ملاقات میں شک کرتے ہیں سن رکھو وہ ہر چیز پر محاطہ کیے ہیں اللہ ہمیں اپنے ایمان ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق اطاف فرما اللہ ایمان بالآخر ہمیں پختگی اطاف فرما اللہ اقائد کی اصلاح ہم سب کے لئے آسان بنا اللہ ثابت قدمی سے سرات مستقیم پر چلنے والا فرشتوں کی ولایت والا خوش نصیب بنا اللہ سبحانہ اللہ ہمیں دعوت کے احسن عمل اپنانے اور اس کے آداب اور صدیقوں کو صحیح رنگ سے نافذ کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالی اس رستے کا مصافر بنا جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے میری ویڈیو میری بہنوں سرات مستقیم کے رستے پہ ہم چل تو نکلے ہیں لیکن یاد رکھئے گا استقامت دعوت اللہ ہی سے ممکن ہوگی جب کوئی مسافر ایک سفر پر چلتا ہے تو ایک منزل کی قصد اور ارادہ کر کے چلتا ہے لیکن جب وہ ہائیوے پہ چڑھ جاتا ہے تو کیا اس کو منزل نظر آتی ہے نہیں آتی نا یاد کے دوران آپ پڑھ رہی ہیں سن رہی ہیں سمجھ رہی ہیں سیکھ رہی ہیں کورس کے اختدام کے بعد دنیا میں حلول ہو کے کہیں منتشر مت ہو جائے گا سمست قام کے لیے احسن دعوت دینی ضروری ہے اس دعوت کو تھامے رکھیں گی دعوت اللہ القرآن کو اپنا اڑنا بچھونا بنائے رکھیں گی اس احسن عمل کو اپنی زندگی میں رائج کیے رکھیں گی تو یاد رکھئے گا شیطان کی اکسہ ہٹوں سے بھی بچ جائیں گی اور پھر اس صلات مستقیم پر ایمان کی ثابت کرنی سے چلنا بھی آسان ہو جائے دعوت کو اپنے لیے لازم بنا دیجئے دعوت دینے کا اہد کر کے اس محفل سے اٹھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے نبیوں کی نیابت نبیوں کی نیابت کے اس مقام اور مرتبے پر فائز کرے اور اللہ ہماری کوششوں اور کاوشوں میں برکت اطاف فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو جائز وارسوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق قطاب فرمائے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس غدیتنا وحب لنا ملت انکا انتا الوحاب سبحانا اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفر و نتوب علیک سبحانا ربک رب العز اما یسفون والسلام للمرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین